نظم زب کو اپنا میرے کاروان جانے وقت کی اندیروں میں اپنا آپ پہچانے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاس بائس کے کہ جو من ہمارا ہے ہم ہے نہ ہم کوئس کے اپنا میرے کاروان جانے وقت کی اندیروں میں اپنا آپ پہچانے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاس بائس کے یہ جو من ہمارا ہے ہم ہے نہ ہم کوئس کے دل دل پاکستان جان چان پاکستان جان یہ پرچموں میں عظیم پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم ہماری عظمت کا پاس بائن ہے ہماری ملت دعا پوری ہوئی اور ہمیں اپنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا اللہ کا احسان ہمارا پاکستان ہم آن ہم بان ہم اس کی شان ہے ہم پاکستان ہے جان لبو پہ آ جائے تو پھر بھی کہہ دیں گے ہم آن ہم دان ہم اس کی شان ہے ہم پاکستان ہے قائدِ آرزم سچائی کے انمول اصولوں کو سمالا سچائی کے انمول اصولوں کو سمالا جنہ تیرے پیغام میں جادو تھرے لالا ایرے has been done conviction that dream can be achieved inspire the energy to get it done Mr. President, respected teachers and my dear friends السلام علیکم I am Anabip Falaan from class 3 Today I am here with you to share my view on topic role of قائدی آزم in creation of Pakistan Mr. President it is to be said that great people are born after centuries which is in the condition of a nation with his struggle and hard work قائدی آزم is one of them He was born in Karachi on 25th December 1876 He got his early education from Sin He got his higher education and went to England After completing his education he came back to homeland and started his career as a lawyer He started taking part in politics after realizing that his love of subcontinent would not give equal rights to the Muslims He started gathering Muslims on a separate platform called Muslim League After from this platform he started struggling for Muslims with other independent heroes He appealed to the Muslims to unite and struggle for the separate homeland He worked day and night for the freedom of Muslims Finally, he got the Pakistan for the Muslims to practice their belief and culture After becoming Governor General He passed away on 11th September 1948 he passed away on√ From that form You are You are The You are The Thus Mu اپنا آپ بہجانوں یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے باس باعث کے یہ جمن ہمارا ہے ہم ہے نغم اخوائث کے میرے محترم اسعجزے اکرام اور میرے عزیز ساتھی السلام علیکم آدمی تقدیر کا موضوع ہے چودہ اگرہزادی کاربین پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم نے بڑی قربانیاں دیئی ہیں اس لئے اس اہم دن کو ہم بڑے جوٹو خرور سے مناتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے پورے بڑے صغیر پر تقریباً سو سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا انگریزوں سے پہلے برے صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی انگریزوں سے ازادی حاصل کرنے کے لئے مسلمان متلسل کوشش کرتے رہے اللہ تعالی محنت کا فل ضرور دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو پاکستان بن گیا اسی خوشی میں ہم چودہ اگرس کو ہر تقریبات منتق کرتے ہیں یہی وجہ منتق کرتے ہیں اور اس کی سلامتی کے لئے دعا کرتے ہیں پاکستان زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وطن ہمارا ہے ہمیں پاس باعث کے یہ چمن ہمارا ہے ہمیں نغم خواہث کے اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا نظم و ضبط کو اپنا میرے کا رواں جانوں وقت کے اندھیروں میں اپنا آگ پہنچانوں یہ چمن ہمارا ہے ہمیں نغم خواہث کے اسلام علیکم اس وضبط کو اپنا میرے کا رواں جانے وقت کے اندھیروں میں نہ آگ پہ جانے یہ وطن ہمارا ہے ہمیں پاس باعث کے یہ جمن ہمارا ہے ہمیں نغم خواہث کے ہمیں نغم خواہث کے امیدوں کا نظم و ضبط کو اپنا میرے کا رواں جانے وقت کے اندھیروں میں اپنا آگ پہ جانوں یہ جمن ہمارا ہے ہمیں نغم خواہث کے یہ جمن ہمارا ہے ہمیں نغم خواہث کے یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت اس جمن میں ہم سب ہیں برگوبار کی صورت دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگوں یہ وطن نمانت ہے اور ہم امیروں کو ہمیں نغم خواہث ہمیں نغم خواہث